یہ تھے برادر عزیز مولانا علی مہدی صاحب باربنکوی جو آپ کے سامنے ہم دونات پیش کر رہے تھے بہت اہم یہ سمینار ہے بہت اہم یہ موقع ہے کہ ہم اور آپ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی یاد میں یہ چودہ سو سالہ پروگرام منا رہے ہیں اس پروگرام کی نویت سے آپ حضرات خوب بخبر ہیں میں مؤمنین بنارس کی جانب سے تمام تشریف لائے علماء کا خیر مقدم کہتا ہوں استقبال کرتا ہوں شکر گزار ہوں کی ان حضرات نے مؤمنین بنارس کی نمائندگی میں علی جناب مولانا سید محمد زفر الحسینی صاحب کی آواز پر لبائک کہا اور اس پروگرام میں تشریف لائے قابل قدر ہیں علماء اسی طرح سے لائق شکر ہیں آپ تمام حضرات جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے وقت کی پابندی کا خیال لگتے ہوئے تشریف لائے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا افتتاحی تقریر کے لیے عالی جناب مولانا سید محمد زفر الحسینی صاحب امام جمعہ بنارس کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی افتتاحی تقریر پیش فرمائیں آپ حضرات صلوات سے استقبال فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی سیدنا ومولانا عبل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاسب حقوقهم وقتلتهم ومنکری فضائرہم ومسائبہم اجمعین من لیلتنا حادہی الى سباہ یوم الدین اما بعد فقط قال قال الامام الصادق علیہ السلام رحم اللہ من احیاء امرنا اللہ کی حمد و سنہ اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نیز ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیداری اور ان پر لان کے ساتھ جس فقرے سے ناچیز نے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ارشاد کا آخری ٹکلا ہے جس میں آپ نے اپنے معروف صحابی فضید ابن یساد سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے یا زندہ رکھے احیاء امر اہل بیت خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر علماء نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں وقتاً فوقتاً روشنی ڈالی ہے یقیناً یہ ایک جامع تعبیر ہے جس میں بہت سارے مطالب و مفاہیم موجود ہیں اور ان کی توضیح و تشریح مناسب وقت پر ہونا چاہیے مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا ہے کہ یہ دوروزہ اجتماع جو مولا متقیان امیر مومنان غالب کل غالب اسد اللہ الغالب حضرت امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کی چہاردہ ست سالہ یادگار کی مناسبت سے سرزمین بنارس پر مومنین بنارس کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے یقیناً یہ بھی احیاء امر اہل بیت کا ایک اہمترین اور بہترین مصداق ہے اس سلسلے میں جس کسی نے بھی دامیں درمیں قدمیں سخنیں معمولی سے بھی معمولی تعابن کیا ہے اس سے لے کر تمام منتظمین و محتمین و محتمین تک اور تمام مہمانان گرامی قدر نیز تمام شرکائے اجتماع تک امام کی دعا کہ اللہ من امام کی دعا رحم اللہ من احیاء امرنا رحم اللہ من احیاء امرنا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے یا زندہ رکھے امام کی اس دعا کے سبھی حق دار ہیں اور انشاءاللہ یہ دعا ہر فرد کے شامل حال ہوگی پرگرام کے افتتاح کی غرص سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکن مجھے باقاعدہ کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنا ہے بس عرض خدمت یہ ہے کہ یہ پرگرام تین حصوں میں منعقد ہو رہا ہے عرض کر رہا تھا کہ یہ پرگرام تین حصوں میں منعقد ہو رہا ہے پہلا حصہ سے مینار کی شکل میں اور دوسرا حصہ ترہی مسالمے کے عنوان سے اور تیسرا حصہ مجلس عزا کے عنوان سے آج کی اس تاریخ میں سیمینار سے پرگرام کی ابتداء ہو رہی ہے اس سیمینار کا کلی موضوع ہے مولا کائنات کی اجتماعی اور سیاسی تعلیمات مولا کائنات کی اجتماعی اور سیاسی تعلیمات جملہ علماء مقررین جو اس وقت آپ کے سامنے اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں گے انشاءاللہ اس موضوع پر اور اس موضوع سے مربوط دیگر موضوعات پر اپنے خیالات و نظریات بیان فرمائیں گے حاضرین سے میری بس اتنی گزارش ہے کہ تبجہ کے ساتھ ان کی تقریریں سماد فرمائیں اور اس تیمینار سے علمی اور فکری استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش فرمائیں میں مومنین بنارس کے ایک ادنا اور ناچیز تینی خدمت گزار کے عنوان سے مومنین بنارس کی جانب سے تمام مہمانان گرامی قدر بالخصوص علماء و افاظر کی خدمت میں خیر مقدم ارز کرتا ہوں اور تہے دل سے اس یادگار سمینار میں ان کا استقبال کرتا ہوں دعا ہے کہ یہ پرگرام ہم سب کے لیے ہر جہز سے سمر بخش ثابت ہو اور ہم سب نے مل کر باقیان اہیائے امر اہل بیت کے فریضے کو انجام دیا ہو اللہ کی بارگاہ میں ہم سب عجر کے حق دار ٹھہریں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے جد مظلوم کا پرشا پرسا پیش کر کے سرخوئی حاصل کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اختصار سے چند کل امام جو میں نے لکھ لئے تھے افتتاحیہ تقریر کی علماء سے آپ کے آزاد کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں انشاءاللہ پرگرام شروع ہو رہا ہے مومنین اکرام سے بذارش ہے کہ پوری تبجھو کے ساتھ تشریف رکھیں اور علماء اور مقررین کی تقریریں سماتھ فرمائیں والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ